اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بِرُوجٍ مَشَيَّدًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَكْثِرُ وُذِكْرَ حَاظِمِ اللَّذَاتِ یعنی الموت رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی رب زدن علماء تمام قسم کی تعریفیں کہ بریائی بڑائی حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمد ومجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمد ومجید ناظرین میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں اپنا پروگرام لے کر جس کا عنوان ہے جنازے کے مسائل پچھلے اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتا رہے تھے میت کے احکام آئیے ان کی ایک بار ہم یاد دہانی کر لیں میت کے احکام میں جو ہم نے بتایا مختصرا وہ یہ ہیں نمبر ایک میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے نمبر دو میت کے لیے دعا کرنی چاہیے نمبر تین میت کو کسی کپڑے سے دھم دینا چاہیے نمبر چار جس شخص کا انتقال احرام کی حالت میں ہوا ہے حج کے دوران یا عمرے کے دوران تو اس شخص کے چہرے اور سر کو نہیں ڈھکا جائے گا اس کے احرام کے انہی دو کپڑوں میں کفن دیا جائے گا اور اس کے جسم کو یا اس کے کفن کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی نمبر پانچ میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے نمبر چھے میت کا بوسہ لینا جائز اور درست ہے جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کا بوسہ لیا جبکہ آپ کی وفات ہو چکی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کا بوسہ لیا نمبر ساتھ اقربہ پر لازم ہے میت کے رشتداروں اور میت کے قریبی لوگوں پر لازم ہے کہ وہ صبر سے کاملیں صبر کا دامن حاصل نہ چھوڑیں نمبر آٹھ اولاد کی وفات پر صبر کرنا چاہیے اولاد کی وفات ہوتی ہے اور اس پر اگر ماں باپ صبر کرتے ہیں تو ان کے لئے جنت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انساری عورتوں سے ارشاد فرمایا لَا يَمُوتُ لِإِحْدَا كُنَّ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَحْقَصِبُهُ إِلَّا دَخْلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَ تِمْرَأَتُمْ بِنْهُنَّا اَوِثْنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ اَوِثْنَانِ مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بتیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی عورت کے اگر تین بچوں کا انتقال ہو جائے فَتَحْتَصِبُهُ پھر وہ ان پر صبر کریں اپنے اولاد کی موت پر واویلہ نہ مچائے زبان سے اس طرح کے کلمات ادا نہ کریں جو اس کے رب کو نراز کرنے والے ہوں بلکہ اپنی اولاد کی وفات پر صبر سے کام لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ کہ وعورت جنت میں داخل ہوگی ایک خاتون نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے دو بچوں کا انتقال ہوا ہو تو اس کا کیا مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَوِثْنَان دو کا بھی یہی مسئلہ ہے یعنی اگر دو بچوں کا انتقال ہو اور اس پر عورت صبر کرے تو پھر اس کے لیے جنت ہے وہ صبر کا دامن حاصل سے نہ چھوڑے بلکہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے راضی رہے تو اس کے لیے جنت ہے اسی طرح ابو حریرہ روی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا لِعَبْدِ الْمُؤْمِنِ عِنْدِ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُنْيَا ثُمَّ احتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ بخاری حدیث نمبر 6424 یعنی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں اپنے بندے کی دنیاوی کوئی محبوب چیز لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں یعنی اگر کسی شخص کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے کسی شخص کے قریبی کا انتقال ہو جائے اس کی محبوب چیز جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی اولاد اس کا بیٹا اس کی بیٹی اس کا لخت جگر اس کی محبوب چیز کو اگر اللہ لے لے یعنی اس کو وفات دے دے ثُم محتَسَبَهُ اور پھر ان کی وفات پر وہ صبر کرے وہ انسان تو فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاس اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی اور بدلہ نہیں ہے تو ناظرین اولاد کی وفات پر صبر کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے اکثر لوگ اولاد کی وفات پر صبر کا دامن حاصل سے چھوڑ دیتے ہیں اگر ان کے کسی بچے کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنی زبان سے اس طرح کے کلمات ادا کرتے ہیں کہ جو ان کے رب کو ناراض کرنے والے ہوں وہ اپنی زبان سے اس طرح کے جملے نکال دیتے ہیں کہ کیا اللہ کو ہمارا ہی بچہ چھیننا تھا ابھی تو ہمارا بچہ پھول جیسا بچہ تھا ہمارے بچے نے ابھی خوشیاں کہاں دیکھی ہمارے بچے نے تو اپنی زندگی کی کوئی بہار دیکھی ہی نہیں کہ اللہ نے اس کو ہم سے چھین لیا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ نے ہم پر ظلم کیا اللہ نے ہمارے ساتھ غلط کیا اس طرح کے جملے اس طرح کے کلمات اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہزار بار خدا نہ خواستہ اگر ہماری اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اس پر صبر سے کام لیں اگر ہم صبر سے کام لیں گے اور اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے راضی رہیں گے تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ہمیں جنت کی شکل میں عنایت فرمائے گا اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ہمیں جنت کی شکل میں دے گا لہٰذا ہمیں صبر کا دامن حاصل سے نہیں چھوڑنا چاہیے مسئلہ نمبر نو مجید کے غم میں رونا پیٹنا گریبان کو پھاڑنا اپنے چہروں پر تھپڑ مارنا یہ سب حرام ہے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اس کو جاہلیت کی پکار میں شمار کیا ہے مجید کے غم میں اپنے چہروں پر تھپڑ مارنا اور اپنے گریبان کو پھاڑنا چائز نہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا بری ام من من بریع منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم حدیث نمبر ایک سو چار اور بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھانوے ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہر اس شخص سے بری ہوں ہر اس چیز سے بری ہوں ہر اس عمل سے بری ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہوئے بری ہونے کا مطلب یہ ہے ان چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے میرا بھی کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براعت کا اظہار کیا ہے من السال قطی اس عورت سے جو غم کے بعد چیخ و پکار کرے زور زور کی آوازیں نکالے والحال قطی اور اس عورت سے جو غم کے وقت اپنے بالوں کو مڑا لے و شاقتی اور اس عورت سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براعت کا اظہار کیا ہے اس سے تعلق نہ ہونے کی بات کہی ہے کہ جو غم کے وقت اپنا گریبان چاک کرے اپنے گریبان کو پھاڑے اپنے چہرے پر تھپڑ مارنا یا اپنے بالوں کو نوچنا یا اپنے بالوں کو مڑا دینا یہ اسلام میں حرام ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطْمَ الْخُدُودِ وَشَقَّ الْچُيُوبِ وَدَعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ بخاری حدیث نمبر 1294 یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے لَيْسَ مِنَّا اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اس مرد کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اس خاتون کا ہم سے کوئی تعلق نہیں لَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں ہے مَلْ لَطْمَ الْخُدُودِ جو اپنے چہروں پر تھپڑ مارتا ہے غم کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے جو اپنے چہروں پر تھپڑ مارتا ہے وَشَقَّ الْجُيُوبِ اور جو غم کی وجہ سے اپنے گریبان کو پھارتا ہے وَدَعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ اور جاہلوں جیسی پکار نکالتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ان دونوں روایتوں سے پتا چلا کہ اسلام میں غم کے موقع پر وفات کے موقع پر میت کے غم میں اپنے چہروں پر تھپڑ مارنا جائز نہیں اپنے گریبان کو پھارنا حرام ہے اپنے بالوں کو نوچنا حرام ہے آج ہم جائزہ لیں اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لیں اپنے سماج کا ہمارا کیا عمل ہے اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو پھر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اس کی میت پر اس طرح واویلہ مچاتے ہیں اس طرح سے روتے ہیں اس طرح کی زبان سے کلمات ادا کرتے ہیں کہ جن سے اللہ کی پناہ بعض خواتین تو بقاعدہ شائری کی شکل میں روتی ہیں ان کے جملے مسجع ہوتے ہیں ان کے جملے شائری والے انداز میں ہوتے ہیں اور وہ میت کی خوبیاں بیان کر کر کے اور میت کے جو بچے رہ گئے ہیں ان کا واسطہ دے دے کر روتی ہیں اور اپنے گریبانوں کو چاک کرتی ہیں اپنے چہروں پر تھپڑ مارتی ہیں اپنے سینوں پر تھپڑ مارتی ہیں اپنے بالوں کو نوچتی ہیں یاد رکھئے اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے یاد رکھئے اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے اسلام ان چیزوں پر پابندی لگاتا ہے اور اگر وہ عورت کہ جو لوگ اس طرح کا نوحہ اور ماتم کرنے والی ہے میت پر ماتم کرتی ہے میت پر نوحہ کرتی ہے اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے غم میں اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی ہے غم میں اپنے بالوں کو نوچتی ہے اگر ایسی عورت مرتے وقت تک توبہ نہ کرے تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم حدیث نمبر نو سو چونتیس یعنی مجید پر نوحہ کرنے والی خاتون اگر اپنی موت سے پہلے پہلے توبہ نہ کرے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اس حال میں کھڑا کرے گا کہ اس کے جسم پر گندک کا لباس اور خارش کی قمیس ہوگی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی باتوں سے توبہ کریں جاہلیت والی باتوں سے ہم توبہ کریں اگر ہم اپنے گھر میں دیکھیں کہ خواتین مجید پر نوحہ کرتی ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں ان کو دین کی تلقین کریں ان کو صبر کی تلقین کریں کیونکہ اگر نوحہ کرنے والی خاتون اسی حال میں مر جاتی ہے بغیر توبہ کیے ہوئے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے ناظرین میں دسویں مسئلہ پیش کرنے جا رہا ہوں مسئلہ نمبر دس کہ رونے کی جائز صورت کیا ہے اسلام نے مجید پر قریبان پھاڑنے سے منع کیا ہے چہرے کو پیٹنے سے منع کیا ہے بالوں کو نوچنے سے منع کیا ہے کیا اسلام غم منانے سے منع کرتا ہے کیا اسلام آپ پر یہ جبر کرتا ہے کہ مجید کا آپ کی دل میں غم ہی نہ ہو نہیں ایسا نہیں ہے اسلام آپ کے جذبات کو سمجھتا ہے اسلام انسانی جذبات کو سمجھتا ہے اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ انسان کے دل میں جذبات ہوتے ہیں وہ انسانی دل ہے وہ خوشیوں پر خوشی محسوس کرتا ہے اور پریشانیوں پر غم محسوس کرتا ہے یہ انسانی فطرت ہے لہٰذا انسان غم پر کس طرح پابندی لگا سکتا ہے اسلام تو چہرہ پیٹنے پر پابندی لگاتا ہے گریبان پھالنے پر ماتم کرنے پر نوحہ کرنے پر پابندی لگاتا ہے لیکن رونے سے منع نہیں کرتا جائز صورت کیا ہے آئیے اس کے ہم وضاحت کر دیں جائز صورت یہ ہے کہ اگر ہمارے کسی قریبی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے غم میں ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے یہ جائز صورت ہے اگر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو اسلام کی نظر میں یہ چیز معیوب نہیں ہے اسلام آپ کے اس عمل پر کوئی پابندی نہیں لگاتا اسلام پابندی صرف ان چیزوں پر لگاتا ہے جو اسلام کے مخالف ہیں زبان سے اس طرح کی باتیں ادا کرنا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں گریبان پھڑنا بال لوچنا چہرے پر تھپڑ مارنا ان چیزوں پر اسلام پابندی لگاتا ہے اگر آنکھوں سے صرف آنسو بہنے تو اسلام اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا آئیے میں آپ کے سامنے واقعہ پیش کر دوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوئی ابراہیم ننی سی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابراہیم کی ننی سی جان کو دیکھا کہ ابراہیم جاکنی کے عالم میں ہے اور ان کی وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر معصوم سا پھول جیسا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اپنے بیٹے کے غم میں اپنے پھول جیسے بچے کے غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ انہیں دیکھا تو کہا وَأَنتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں آپ بھی رو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاة فرمائے اے ابن عوف انہا رحمہ آپ نے رشاة فرمائے اے ابن عوف یہ تو رحمت کے آنسو ہیں یہ تو رحمت کے آنسو ہیں ثم اتبعہ بھی اخرى اور پھر یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو دوبارہ سے بہنے لگے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاة فرمایا اِنَّا الْعَيْنَ تَدْمَعُوا وَالْقَلْبَ يَحْزَنُوا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا وَإِنَّا بِفْرَاقِكَ يَا عِبْرَاہِمْ لَمَحْزُونُونَ بخاری حدیث نمبر 1303 آپ نے ارشاد فرمایا آنکھوں سے آسو بہتے ہیں آنکھوں سے آسو رواہیں تلغمگین ہوتا ہے وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا لیکن ہم اپنی زبان سے ایسی بات نہیں کہتے جو ہمارے رب کو نراست کرنے والی ہو ہم اپنی زبان سے وہی کلمات ادا کرتے ہیں جو ہمارے رب کو خوش رکھیں جن سے ہمارا رب راضی رہے وَإِنَّا بِفْرَاقِكَ يَا عِبْرَاہِمْ لَمَحْزُونُونَ اور حقیقت یہ ہے کہ اے عبراہیم اے میرے لختے چھکر عبراہیم تمہاری جدائیگی پر ہم بہت غم زدہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر روئے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے لیکن آپ نے ارشاد فرمایا آنسو بہنا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دل نرم ہے دل میں رحم موجود ہے اس پر اللہ کے یہاں کوئی پکڑ اور کوئی معاخضہ نہیں لیکن زبان سے اگر ہم کوئی کلمات ایسے نکالیں گے جو خلاف شریعت ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہو تو اس کی پکڑ اللہ رب العالمین کے یہاں ضرور ہوگی اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مجید پر واویلہ مچانے سے پرہیس کریں اور رونے کا جو جائز طریقہ ہے اس کو اختیار کریں ناظرین آج کا ہمارا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی موضوع کو لے کر انہی مسائل کو لے کر اور انہی مسائل کو لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تب تک اپنا خیال لکھئے جو لوگ انتقال کر چکے ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہتر زندگی کے لیے